کبھی ہم خوبصورت دی آج سولہ نسمبر کے دن سانہ پشاور میں شہید ہونے والا ایک ایک بچہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم انہیں یاد کریں دل سے یاد کریں لیکن کیسے بڑی بڑی شمیں جلا کر لیبرٹی چوک پر یا بڑے بڑے بینرز ان کی تصویریں سا جا کر یا ان کی گبروں پر جا کر اتر جلا کر نہیں ایسا نہیں وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم انہیں یاد تو کریں لیکن موم کی شمیں اور مومبتیاں جلا کر نہیں بلکہ ان جیسے بچوں کی زندگی میں علم کی وہ شمہ جلا کر ان کو یاد کریں جو وہ شمہ جو کبھی بھی موم کے پر گلنے سے بجھ نہیں جاتی ہم انہیں یاد کریں اس عظم کے ساتھ کہ ہم میں سے ہر خاندان صرف ایک بچے کی تعلیم کا بیڑا یعظیمہ اپنے سر پر لے یہ ہے ان کو یاد کرنے کا طریقہ ہم انہیں ضرور یاد کریں لیکن بڑے بڑے کپڑوں کے بینرز پر کی تصویریں سجا کر نہیں بلکہ انہیں یاد کرنا ہے تو ان بینرز کے کپڑے سے کسی بے گھر کے خیمے کا سامان کر کے ان کو یاد کریں ہم انہیں یاد کریں اپنے گھر میں ان جیسے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے ان کے ہاتھ میں جھاڑو کی بجائے کلم دے کے ان کو یاد کریں یہ ہے ان کو یاد کرنے کا حاصل طریقہ ان کی کپڑوں پر جانے سے بہتر ہے ان زندہ نو زائدہ بچوں کے پاس جائیں کہ ان کو اپنا پہلا بڑے دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس وہ بیسک طبی سہولیات نہیں ہوتی ان کا بدلہ لیں ضرور لیں ان کا بدلہ لیکن کس سے لیں ان کا بدلہ ان دہشت گردوں سے جو کپ کے جہنم واصل ہو چکے ان بندوقوں سے جو کپ کی خاموش ہو چکے نہیں یہ نہیں ہے ان بدلہ لینے کا طریقہ اگر آج ہمیں ان کا بدلہ لینا ہے تو آج ہمیں بدلہ لینا ہے اس نفرت اس بوکس کے دہشت گرد سے جو ہمارے ہم سے ہر ایک کے دل میں کہیں چھپا بیٹھ ہے اور موقع دیکھ کے وار کرتا ہے ہمیں بدلہ learns ہے کرپشن کے اس دیمک سے جو ہمیں ان سے اندرمنہ چھار رہا ہے ہ certified ساتھ سوالی نفرت کے بندوقوں سے اس بوکز و ہرنات کے بندوقوں سے جو آج تک ہمارے وجود کو چھلی کرتی چلی جا رہی ہے کچھ دیشت گردوں کو تختہ دار پر لٹکا کے شاید ہم ان کا بدلہ تو لے لیں لیکن ان جیسے آنے والی ہزاروں بچوں کی متحفظ اور ان کی معصومیت کی افاظت کی گارنٹی کون دے گا یہ وہ بچے ہیں جن کی آنکھوں سے کوئی قوم دیکھتی ہے یہ وہ بچے ہیں جن کے کان کسی قوم کی خوشحالی کی نویت سنتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جن کے ہاتھ گلستان کی تقدیر لکھتے ہیں آئیے آج کے دن ہم ان کو یاد کریں لیکن اس طرح سے یاد کریں جس طرح یاد کرنے کا حق ہے ان کو یاد کرنا ہے تو اس ملک کے لیے اس ملک کی خوشحالی کے لیے اس کے ہونٹوں کی پپڑی کے لیے ایک ایک بونج جمع کر کے ان کو یاد کریں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ سولہ دسمبر کا دن نہ صرف سانعہ پشاور کی یاد کا دن ہے بلکہ آج سے سنتالیس سال پہلے اس کرم جلی کا ایک بازو بھی آج کے دن ہی کٹا تھا یہ ہے اصل طریقہ ٹریپیوٹ دینے کا اگر ہم دینا چاہتے ہیں یہ ہے اصل طریقہ ان معصوم شہادتوں کو یاد کرنے کا کبھی ہم بھی خوبصورت تھے کتابوں میں بسی خوشبو کی صورت سانس ساکین تھی بہت سے انکہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے پرندوں کے پرو پر نظم لکھ کر دور کی جھیلوں میں بسنے والے لوگوں کو سناتے تھے کبھی ہم بھی خوبصورت تھے ہمیں یہ ماتھے پہ بوسا دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنووں کے دیس جانا ہے ہمیں رنگوں کے جگنو روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں نئے دن کی مصافت رنگ میں ڈوبی ہوا کے ساتھ کھڑکی سے بلاتی ہے ہمیں ماتھے پہ بوسا دو کہ ہم کبھی ہم بھی خوبصورت تھے شکریہ کتابوں میں بسی خوشبوں کی مانن کتابوں میں بسی خوبصورت تھے